جلد بزنس مینو سے ملاقات کریں گے ریکٹ ایک آر فور اور پاکستان ریڈ پریزن سوسائیٹی کے ساتھ ملک کے 20 لاکھ روپے مالیت کی موٹین کوئلز اتیار کی ہیں سی ایو ریکٹ کاشان حسن نے کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو موٹین کوئلز اتیار کرنے سے ہم امید کرتے ہیں کہ بیماریوں کی روک تھام کے ساتھ مزید تباہی کو کم کیا جائے گا ان کی امداد کے لیے مخیر حضرات اور فلاہی داروں کے ساتھ کمپنیاں بھی میدان میں آگئیں ریکٹ اور کار فور نے مل کر سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ مالیت کی موٹین کوئلز اتیار کرنے کا اعلان کر دیا جس سے متاثرین کو ڈینگی اور مچھیروں سے پھیلنے والی بیگر بیماریوں سے تحفظ ملے گا پاکستان ریڈ کریزن سوسائیٹی ریکٹ کی قرب سے فراہم کا داتیات متاثرہ علاقوں میں تقسیم کرے گی پی ای اور ریکٹ کا شان حسن کہا کہ ہم سمجھتے ہیں اس مشکل وقت میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں سیلاب سے متاثرہ کمیونٹیز اور علاقوں کو موٹین کوئلز اتیار کرنے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روپ تھام کی جا سکے گی آج جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سباہی ہوئی ہے ان فلڈ کی وجہ سے اسی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ کار فور کے ساتھ پارٹنر کریں ہمارے ایک ویلیو دستمر ہیں یہ اور ان کے ساتھ مل کر کے موٹین کی دینگی اب نہیں کیمپین میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک لاسٹ پوائلز دونیٹ کرنا چاہتے ہیں سلڈ اپیکٹیز چلی ہے کار فور کے کنٹری مینجر امر لودھی نے کہا کہ ہم سلاب متاثرین کی خدمت کے مقصد کے لئے ٹیم بنانے پر ریکٹ کے شکر خزار ہیں کیونکہ اس سے بہت سی جانیں بچائے جا سکیں گی مجھے اس بات سے فخر ہے کہ ریکٹ پاکستان اور موٹین بہت ساری مختلف اورگنیزیشنز اور انجیوز کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹینگی سے ملیریا سے ان سب بیماریوں سے جو کہ اب پیدا ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں اور یہی ہمارا مشن ہے یہی ہمارا موٹین کا پرپس ہے اور یہی ہمارا عظم ہے کہ ٹینگی اب نہیں ہے